پہلے آپ کی ورت کتنی تھی اب کتنی ہے ہماری کوئی ہنڈرڈ ملین یو ایس ڈالر کی جو ہے نا وہ پار اینم سیل تھی تو ابھی وہ سیل کوئی فارٹی پرسنٹ پہ رہ گئی ہے کہاں ٹیکسٹائل کا بزنس اور کہاں فرنیچر آپ اس شعبے میں کیسے آگئے اس میں اس طرح گئے کہ جب ہم نے سٹور بنائے تو ہمیں فرنیچر سٹارٹ میں ڈسپلے کرنے کے لیے رکھا جب کسٹمر آئے انہوں نے کہا کہ آپ یہ فرنیچر اور کمپلیٹ سٹ اپ کیوں نہیں ہمیں دیتے پھر ہم نے جن سے ہم نے فرنیچر ڈسپلے کے لیے لیا تھا ایک دو ہمارے اچھے دوست ہیں فرنیچر انڈسٹری میں ان سے ہم نے بات کی اور ہم نے فوری طور پر کسٹمرز کو سیل شروع کر دیا آہستہ آہستہ ہماری ڈمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ وہاں سے ڈیلیوریز لیٹ ہونا شروع ہو گئی کچھ کوالیٹی کے ایشو آنا شروع ہو گئے ہم نے پھر سوچا کہ ہم کیوں نہ اس فیلڈ میں جائیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ بزنس ہے اس کا آ رہا ہے تو پھر جب ہم مختلف لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں ہم دس لوگوں نے پھر کٹھے ہو کے سوچا کہ ہم کچھ انڈسٹری کے لیے کریں ہم نے پھر مل کے منی پول کی ہم نے پانچ پانچ لاکھر پر ڈالا سب نے اور ایک نون پروفٹ آگنائزیشن بنا دی فنیچر کی پرموشن کے لیے ہم نے پھر کیا کیا کہ پاکستان میں گیارہ ایگزیبیشنز لگائیں کراچی لاہور اسلامباد مین بڑے شہروں میں جو فرس ایگزیبیشن تھی اور آج جب گیارویں ایگزیبیشن ہماری لاہور میں لاس تھی یقین کریں زمین آسمان کا فرق تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ وہ سٹینڈر تھا جو انٹرنیشنلی ہم کہیں بھی جا کے لگا دیں تو ہم دنیا کو کمپیٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹائل اور فرریچر میں تو تھے ہی پھر فوڈ چین بھی بنا لی اور اب ایڈوکیشن کے بزنس میں بھی آگئے ہیں کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈیورسیف کیشن بہت ضروری ہے فوڈ چین کون کون سے ہے فوڈ فوڈ میں مربع تین برینڈ ہیں آپ کے والد تو چودری اشفاق کلاتے ہیں آپ میا کاشف اشفاق بن گئے یہ کیسا ہے یہ بس بزنس میں زیادہ میا کا ورڈ یوز ہوتا ہے پولٹکس بچودری کا یوز ہوتا ہے ہمارے پنجاب میں بھی یہ زیادہ تر چلتا ہے اور فیملی میں بھی اسی طرح چل پڑا اور وہ مجھے میا کہنا شروع ہو گئے تو وہ اس طرح سے نام پڑ گیا موسیقی